جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مصفرزانہ عمر صاحب کے پاس جو کہ بھونہ ہے دی برین سکول لہو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سکول میں سٹوڈنس کو علم کی روشنی سے کیسے معلوم کریں جی ساکر میرا ممین مقصد ہوتا ہے کہ سکول میں بچوں کے اسلامی تعلیم کے ساتھ فوراں تعلیم کی طرف بدنا ہی جائے جائے سارے صرف اسلامی تعلیم بھی صحیح نہیں ہوتی لیکن فوراں تعلیم کے ساتھ بچوں کے اسلامی کلچر کا پتہ ہونے جائے تو میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ فوراں تعلیم کی نوازنا چاہتی ہوں بہت سکولوں نے تو اس کو تجارت بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں نہیں اگر آپ تعلیم کو تجارت بنائیں گے تو آپ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئے آپ تعلیم کے اس مقام پر نہیں پہنچیں گے جو آپ دینا چاہتے ہیں جس کا قائدہ حظم کا مقصد تھا کہ بچوں کو علم کی روشنی سے مکنار کروائیں تعلیم کبھی بھی تجارت نہیں ہو سکتی جنہوں نے تجارت کیا وہ ناکام ہیں آپ کے سکول میں سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے اور ان کو علم کی روشنی سے کیسے مل عمل کرتے ہیں میرے سکول میں بچوں کی تعداد سیون انڈرڈ کے قریب ہے اور ہماری فی سٹرکچر بڑا لو ہے کیونکہ ہمارا مین مقصد تھا کہ ہم لوگر میڈل پلاس کے بچوں کو وہی تعلیم دے جو ہائے ایڈیوکیشن میں یعنے کے جو الاغے جا سکے میں سکول میں میٹرک کی تعلیم بھی دیتی ہوں اور وہ لیول کی تعلیم بھی دیتی ہوں میرے بچے دونوں جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں اچھے یہاں پہ سکول ہے سکیورٹی کے حوالے سے کیا انزام آتی ہے بہت ہائی بھی نہیں ہے بہت لوگ بھی نہیں ہے لیکن میں اتنا ہکیا مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنا یعنی کر رکھا ہے اچھے لاس میں ایڈیوکیشن کی بیتری کے حوالے سے پیرنس کو آپ کا کیا پہتے ہیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ٹی وی بھی دیکھنے دے ان کو ویڈیو گیم بھی چلنے دے ان کو ہر وقت آپ بچے سکول سے دو بجے گھر جاتا ہے بچوں کو نہ کھانے کا ٹائم دیتے ہیں نہ سونے کا ٹائم دیتے ہیں اکیدمی سے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سکتے ہیں کہ تم نے رہ سکول میں کیا کام کیا پھر بھی میکا کام کیا تچلن ہے وہ نو چلن نا بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچے ہی رہے گا جب بچے بچے ہی رہے گا تو دے بھی کاما ویری گوڈ کائی دیا جو بہت باشید نازی یہ تھے مصفرزانہ عمر صاحبہ جو کیا اپنے کعالات کے اضاہر کرنی تھی کیامرامین ٹیم کے ساتھ میران پڑھا بھی سوکت فاس